موسیقی 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 کوٹے شرف دینوالیا جدو پتران دیواری ہے حسنین رکھ لیا عورتان دیواری ہے سیدہ زران پاک نہ بھلا لیا فرمایا جدو جان دیواری ہے فرمایا علی بنوی آجات بینت محمد جان زندہ اچھا بلو سارے زندہ بار آمین 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 جدو مبا حلیدہ دین آیا نا تے اللہ نے فرما مابو بین انو کہا دیو تو پتر لے کے آتے ماں محمد بھی پتر لے کے آونا پتہ لگیا اولاد علی دینے تے آل نبی دینے لے چلا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ لے تے دربار ہوتے تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سا ہاتھ چوکے بولو تسی چلو تے میں لے جاؤنا غور اچھا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ لے فرما دینے آئے آل نبی آل نبی اولاد آل نبی سورت شکل اول نبی نام لے آن نام لے آن لگ پاپ نیرے دینے کہ میں لے اندر دینے جاؤنا بس نام لے آن لگ پاپ نیرے دینے کہ میں لے اندر دینے جاؤنا زندہ 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 بسم اللہ لے آن لگ پاپ نام لے آن لگ پاپ نام لے جاؤنا مولا علی بھی آگئے سیدہ زارہ بھی آگئے ہاتھ حسنین کریمین طیبین طہرین نجرین مجمع البہرین او بھی آگئے اے احسرہ کر کے میرے نبی نے کملی دی بکل ماری تی کملی دے کونے اپنے پاؤں دے انگوٹھے دے نیچے رکھے ان کملی دے اندر تانہ پانجنے تی پانج تاننے تانہ پانج تی پانج تانہ کاری صاحب لوگ کہندے نے پانج تان پاک دا لفظ سنیاں نے کولو ہی بنا لیا ہے اے اسطلاح لوگاں نے کولو ہی بنا لی اے کولو نہیں بنائی آمہ تی نو قرآن چو پانج تان پاک دا وجود سنا وہاں کملی دے تلے تانہ پانج تی پانج تانہ میرے نبی نے اے احسرہ کر کے ارض کی تیالہ آمہ محمد دی اہل بیعت دے انا نال منو پیارے تو بھی انا نال پیار کرے آکار دے جڑا انہ نال پیار کرے تو انہ نال News بھی پیار کرے آکار یہ پیار دا طریقہ ہے نا جڑا انہ نال پیار کرے نبی دہ بھی پیار آکار ہو آپ بی دامات بے دم بارس ا сделیا اکھا ہے desses بے دم بے یہی تو پانچ ہے مقصود قائنات خیرن نساء حسین و حسن مصطفح علی اے پانجنے جڑے مقصود قائنات نے نوجوانو جدو محباہ لیتے جامان دا ویلہ آئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوئے حضرت امام حسنو میرے نبی نے اپنی دائیوں گلی نا لگایا امام حسینو گوچھوٹ آیا فرمایا بیٹی زہرہ تو میرے پیچھے آ مولا علی نے فرمایا علی تو میری بیٹی دے پیچھے آ تو ساں اصول دیکھے ہوئے گا کہ دنیا دے اندر کوئی بھی عورت ہوئے تو کوئی بھی مرد ہوئے اُنہ درشتہ باپ تے بیٹی دا ہوئے خاون تے بیوی دا ہوئے بہن تے بھائی دا ہوئے باپ تے بیٹی دا ہوئے بھائی تے بہن دا ہوئے کوئی بھی رشتہ ہوئے ہمیشہ مرد اگے چل دائے کہ عورت پیچھے چل دیئے مرد باپ ہوئے بھائی ہوئے بیٹا ہوئے یا شہر ہوئے عورت بیوی ہوئے بہن ہوئے پیٹی ہوئے کسے بھی رشتے دے اندر ہوئے عورت پیچھے چل دیئے مرد اگے چل دائے مگر یہ بھی یاد رکھیں اجڑی عورت پیچھے چل دیئے کسے اس بچی دے ذہن چاہے خیال نہ آوے کہ میں خورے مرد نہ لو عظمہ جو تھوڑی ہیں اس واسطے میں پیچھے چل رہی ہیں کہ مرد خورے اگے اس واسطے چل دائے اللہ نے عورت دے اتے مرد نو حاکم بنائے خورے مرد مرتے حاکم ہیں اس واسطے اگے چل دائے نہیں نہیں اے مسلمان دی بیٹی کہ تیرے اپنے دل چھوٹا نہ کریں اوصلہ چھوٹا نہ کریں کہ تیرے اپنی عظمہ تنو کم نہ جان جا رہی کہ ہرے میں عظمہ جو تھوڑی ہیں اس واسطے میں پیچھے چلائے جا رہے ہیں نہیں نہیں اصل چاہے جڑا اگے مرد چل رہے ہیں اس زمانے نو تسری ہے کہ آ جڑی میرے پیچھے بھی عورت آ رہی ہیں میں ایدہ پہرے داراں میں دا باڈی گاڑاں زمانے دی تکی ہوا جڑی اس عورت تک جانی ہے نا اید تک بعد اچھے جاوے گی پہلے میرے چھو گزر کے جاوے گی کہ اے مسلمان دی بیٹی تینوں تے اللہ نے ہر رشتہ ہی مردہ پہرے داراں تا کی تے تینوں تے رب نے مفت دے باڈی گاڑاں تا کی تے پاہے باپ ہووے شہر ہووے بھائی ہووے بیٹا ہووے اللہ نے تینوں مفت دے باڈی گاڑاں تا کر دیتے عورت پیچھے چل دیئے مرد اگے چل دے مگر آج تے حیرت دی جا ہو گئی او یار نبی پاک دی اپنی بیٹی دی باری آئی تے فرمایا میں اگے چلنا میری بیٹی تو میرے پیچھے آ تے علی تو زہرہ دے پیچھے آ ارزہ کیتی یار رسول اللہ اے علی تے زہرہ پاک دے شوہر نے اے شوہر اگے چل دے بیوی اگ پیچھے چل دیئے تے اپنی بیٹی دی باری آئی تے فرمایا علی تو میری بیٹی دے پیچھے آ سونیاں وجہ کیے تے آواز آبے کی دنیا والے ہو اے زہرہ پاک فرمایا میں تیرے شوہر میں تیرے باپ آن تے میں بھی تیرے محرم آ علی تیرے شوہرے وہ بھی تیرے محرمے تے میرے قدمہ تے قدم رکھ دیا تے علی تے زہرہ دے قدمہ تے قدم رکھ دا آمین سویرے اٹھکوں کو فرشتہ بھی ناکھے کہ میں محمد دی بیٹی دے پیر دا نشان ہوئے خیاس اوکے پردے دی وارث ہے نا اے پردے تے شرم و حیات دی وارث آئے میری ملتے نوجوانوں ہنے چلے پانچ تن پاک آج میری تقریر دا انوانے پانچ تن پاک ان پنجان دی اک اک گل سن لوتے بس تقریر مکمل ہوگئی سناوا تھوڑا جہا اللہ بولو بار آواز نہیں جانے چاہیدی ہاتھ بلکل نہیں چکنے مت کہ در کوئی شہید نہ ہو جائے میں ہاتھ اس واسے بار بار کرنا کھڑے کر لو کہ سور یاسی نے چلدہ نے فرمایا اللہ فرماندہ قیامتنو زبان نہ پاندہ ہو جانگیاں ہاتھ بولنگے تے میرا دل کردہ جدو قیامت اللہ میرے تو ہاتھ نو پچھے بندہ کی کردہ سی تے ہاتھ تے ناکھے یاللہ اے دو دے چپانی پاندہ سی اے پٹھے بگانے بڑھ لیندہ سی نہیں نہیں جدو اللہ ہاتھ نو پچھے تے ہاتھ تھا کہ ماف کردے جو بھی کردہ سی جدو مصدفہ دا نام ہودا سی میں اوچہ اوکے سبحان اللہ کہدہ سا اس ہاتھ نو بخشیدہ وسیلہ بناو تے اوچہ بولو سبحان اللہ جبانہ بڑھ لیندہ والی اگیا کے جا رہے ہیں اگیا کے او مہی پہ اٹھردہ جڑا ٹھردہ انج لگتا زمین لف جاندی ہے ہی میں زمین مصدفہ دے قدم چمکے چک گیا پہ گیرا کھڑی آئی اگیا کے او مہی پہ اٹھردہ آئی کہ کملی والے دے رہا تو قربان میں سونا جدو رو گیا رنگ چڑا دا آگیا او دی ازمت نو پہ دے او دی ازمت نو پہ اٹھردہ او دے پتھران دو کلمہ پڑا دا آگیا اگیا کے کونے اندے والی جا رہے پتھر میرے نفیدہ کلمہ پڑھ دے جا رہے نو جبانوں میں کیڑا رنگ دے ماؤی اک دن سرکا اور مدینہ دی کلیدی اندر جا رہے صحابہ کدے دائیں بے خدنے کدے بائیں بے خدنے تیرے آکانے پر وزا بخار ارد کی دیا رسول اللہ کسے دے رون دیا با دیا رہی رون بالا ندری نہیں آ رہی آؤ میرے آکانے پرمایا زعب آؤ اے رون بالا انسان نہیں مدینہ دی کلیدے دو پتھر پہ رہ دینے ارد کی دی سونیاں کے اون پہ رہ دینے فرمایا کہ پتھروں کے دوسرے نو پہ آیا خدنے تیلیا ہٹ جا دیا دیواری آرد قدم دونج میں سن دیواری میں نو جملے اجادت ہوئے تے پڑھا آجے تُسی بول دے نہیں پی سبحان اللہ اے لنگر پہلے تنی کھوالیا کدرے اچھا تھوڑا لنگر گروہ بھی کھا چاہے کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہیں جو کہ یہ ہو جانا تیجیدی امی نے دس کے بھیجا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماندہ پتھر بولے سبحان اللہ جدا کھائیے او دا جیڑا کمائی تے پال دا چپ رہ بھی جیڑا حضور دے لنگر تے پال دا اچھا بولے سبحان اللہ میں نے جا پڑیا کرنا او پتھ رات کل میں پڑا جان دائے تے سکی آنکھ جو رہا اگا جان دائے او پتھ رات کل میں پڑا جان دائے تے سکی آنکھ جو رہا اگا جان دائے انہیں جیڑا جیڑا دیل کر دائے میں قیامت نوٹھا میرا نبی دینا او پتھ رات کھانا چناؤ لکھے آوے او پتھ رات کھڑے کر لے بے کھو کی دا کی دا دیل کر دائے ہاتھ کھڑے کر لو سارے نیمیں نہیں کرنے انہیں اتھائی لے را کے پڑو او پتھ رات کل میں پڑا جان دائے اے سکی آنکھ جو رہا او دع جان دائے او دبیہ بیڑے قرآن جان دائے او دبیہ بیڑے ہاتھ کھڑے کر کے نال میرے مل کے مڑو اوٹ بیم بیڑے ترا جان دائے 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 تے گو گیاں تھی گل لاؤ کرا جان دائے اوٹ بیم بیڑے ترا جان دائے اوٹ بیم بیڑے ترا جان دائے اوٹ بیم بیڑے ترا جان دائے تے سکی آنکھ جو را اوٹ با جان دائے اوٹ بیم بیڑے ترا جان دائے جان دائے اجے میں اکدی شان شروع کی تھی اوٹ بیم بیڑے ترا جان دائے اوٹ بیم بیڑے ترا جان دائے اوٹ بیم بیڑے ترا جان دائے حضور اٹھ کے کھڑے ہو جان دائے سرکار اٹھ کے کھڑے ہو جان دائے میں اس ہزارہ پاک دا ذکر کرن لگا جڑی خون رسول ہے جڑی مصطفیٰ ورگی ہے اینی مصطفیٰ ورگی تھی یا رسول اللہ فاطمہ بول دیئے تے انج لگ دا آباد محمد دیئے ٹور دیئے تے انج لگ دا ٹور محمد دیئے اٹھ دیئے تے انج لگ دا عدا محمد دیئے جس سونیاں فاطمہ تے میرے پر گی لگے ٹکڑا ہی میرا ہے فرمایا ٹکڑا ہی میرا ہے بھائی میرے نبی نے فرمایا ٹکڑا ہی میرا ہے تُس ہی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے سبحان اللہ او زہرہ پاک میرا دل کر دا پہلے میں تا انہوں سائن سردار دے دربار تے لے چلتے لے حکیم صاحب کی بلا سلطانیویاں حضرتِ سائن سردار حسین سردار نے جد رسول اللہ دی بیٹی دیا تا مطابق لیا نا تُس ہی سردار بکار گے کہند دل مصطفیٰ تا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ تا چین تے قرار فاطمہ کون ہے دبالی کون پچھیا گیا تیٹی دانا فاطمہ کیوں رکھے آج میرے آقا نے فرمایا فاطمہ فاطمہ جو نکلے آئے فاطمہ زمانی ازادیں فرمایا میری بیٹیا بھی دو زخت ازادیں گڑائی دے نال بیار کرے گا انہوں بھی دو زخت ازاد کرا لے گی پھر کیوں نہ پڑیے دل مصطفیٰ تا چین تے قرار فاطمہ مولا علید گھرا داؤ قرار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی میری آپ طیبہ اوہ جنت کی حکمران پہ سالا اور فاطمہ اوہ نبی دی بیٹی دا رہا ہے میرے تے دوارے سے آل کھوڑ دا کلندر لاہور دا درویش نو سپرے پاکستان اللہ مائی قبول نے فرمایا اے نبی دی بیٹی دا رہا ہے یہ شریعتیاں بیڑیاں میرے پیرا جنائیوں دیاں لوگ کی کا بیدہ تواف کر دے میں میں تیری کا بیدہ تواف کریاں کرنا علامہ اقبال نے فرمایا میرا دل کر دے سہرہ پزارہ پاک میں تو آڑی تربتِ انور دا تواف کراں پر کی کراں شریعت اجازت نہیں دیتی یہ شریعت منہ نہ کر دی کہ لوگ کا بیدہ تواف کرن جاندے میں سیدہ تیری کا بیدہ تواف کرن جانا ہوں اوہ رسول اللہ دی عظمت والی بیٹی میری ملنے دینا جوانوں ایک گلو دی کر لیے جڑی سیدہ دارہ پاک دے پچھے ہستی پچھا دی جنو مولا علی آخ دے نے سبان اللہ علی والا بولے سبان اللہ اوہ بولے جیدہ پیر علی ہے بھئی ہاتھ چوکے بولو میں نو پتہ لگے جوندے جاگ دیں چی بیٹھا آج تو آڑے پیڑ دی فضا سبان اللہ اللہ گونج دی روے فرشتے چوک جوکے آکھا آؤ کھوٹھے نا جتھے نبی دے آلدہ ذکر پہ آنڈہ سننی سبان اللہ پہ آخ دے نے مولا علی مولا علی مولا علی سبان اللہ سبان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی دا ذکر کرنہ بھی عبادت ہے مولا علی مقصہ علی دا ذکر کرنہ لگاں حضرت ابن عباس فرماد نے قرآن مجیدیاں تین سو آیتاں میں جاننا جڑی ہیں اللہ نے علی دی شان چنازل فرمایاں تین سو آیات ابن عباس فرماد نے میں جاننا جڑی ہیں اللہ نے علی دی شان چنازل فرمایاں میں اس علی دی ذکر چھڑے لگاں مولا علی فرماد نے سارا کج قرآن میں چھے توجہ ہے سارا کج قرآن میں چھے جدہ ایمانیو بولے سارا کچھ حضرت ایمام احمد بولے ایک بابا آیا ہے ایمام احمد بن حمد کہہ لگا میں جوان سا اللہ نے میرے بیٹی عطا کی تھی میں اتنا امیر سا کہ میں منت مان لی سخنا سخ لے نظر مان لی کہ جو بیٹی دی شادی کرنگا انہوں جہیزیں پوری کائنات دی ہر چیز دی مانگا ارض کی تھی حضور آج میں بڑیرہ ہو گیا او دو میرے جتنا امیر کوئی نہیں سی ہون میرے جتنا قریب کوئی نہیں بیٹی دی شادی تاویلہ آگئے تھی منت منی سے بیٹی نو کائنات دی ہر چیز دی مانگا تھی ہون کی دی مانگا آپ نے فرمایا جا بابا بیٹی نو جہیز چرابتہ قرآن دے دے سمجھی ساری قائنات دے دے دی تو سا بھی اپنی اولادنو کچھ دینا ہے نا تھی اپنی اولادنو قرآن پڑھا کے جائے آجے دیتے جاؤ جا کے رات دے تین بجے داتا صاحب ایک لو قرآن چا سارا کچھ ہے پڑھا قرآن کے قرآن ویچ سارا کچھ ہے بھائی ایسے داتے قرآن پڑھئے کہ قرآن ویچ سارا کچھ ہے سنیے قرآن اللہ ری رجاء فرمایا وَلَا رَدْبِ وَلَا يَا بِسِنِ اللَّا فِي قِتَابِ مُبِينِ وَلَا اصْغَرَ مِنَ دَالِكَ وَلَا اَكْبَرَ إِلَّا فِي قِتَابِ مُبِينِ کُلُّو سَغِیرِ اَوْا وَا کَبِیرِ امْ مَسْتَاتَرُ وَنَزْجَلْنَا لَيْكَلْ كِتَاب کی دھیانالی کُلِّ شَئِ کُلُّوہاں بھی کِتَابِ مُبِينِ فَرْبَدِگَار نے فرمای کہنا آدھی کو خوشگتے تار چیزیں سینائی جیدا جی کر خوراؤن دے اندر نایا وی فرمایا کہنا آدھی ہر چھوٹی بڑی چیز آدھی کر خوراؤن دے اندر فرمایا کُلُّوہاں بھی کِتَابِ مُبِينِ اللہ نے فرمایا سارا کو جو قرآن دے اندر ہے نو جبانو کوٹھے شرب دین آبالیو سارا کو جو قرآن ہوئی چے کہ قرآن محمد سینے ہوئی چے مولا علی فرما دینے سارا کو جو قرآن ہے چے جو قرآن ہے چے اللہ نے سارا کٹھا کر کے سورے فا دیا چرا خدیتاو فرما دینے جو کجو سورے فا دیا دے اندر ہے اللہ نے سارا دیا 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 د اسے نکتے دنا علی ایک منٹ ایک منٹ بیٹا ایک منٹ گل سنالا میں بیکھنگا میں بیکھنا کڑا نہیں بولدہ یاد رکھو چوٹھا بندہ بے ایمان بندہ منافق بندہ جسم دا کمزور تے ایمان دا کمزور بندہ علی دا ذکر نہیں کر سکتا تو سی پوچھو گیا اسی صاحب کیوں اے تو ساکھا دے غور کیتا ہے کہ بندہ پتلا جاوے سنگل پسلی کمزور جا بندہ ہوئے تے من وزن چکے تے نہ چکے جاوے نا تے او چکے دا چکے دا کہنا اے یاری بار اللہ تے او کمزور جا بندہ من وزن چکے جاندہ پاکستان چے جڑا سب تو بڑا بہادر ہوئے نا انہوں نشانے حیدر دیتا جاندہ ہے سبا اللہ پتلا گیا کمزور بندہ علی دا ذکر کردہ نہیں کر لوئے تے کمزور رہن دا ہی نہیں سبا اللہ علی دا نام آج بھی کمزوران دا زور بن جاندہ علی دا لا یہ ناراغ جنگان دا نقشہ ہو رو بن جاندہ سبا اللہ ہن کمزور ایمان والا بندہ بھی علی دا ذکر نہیں کر سکتا کمزور جسم والا کر لیتے کمزور رہن دہی نہیں ہون تو سی بھائی نعرہ لگانا ہے تیمہ دیکھنا بلک کڑا بندہ جڑا ایمان والا بیٹھا ہے لگاؤ در علی دے نام در نعرہ بھائی یا حسین یا حسین آمین میں پڑھا لگا پہویکھنا بلک کنیں نہیں دیکھرے علی کرنا میں پاماگا کہ تو راضہ دار خفی جلی ہے جدر بھی دیکھو تو راز دار خفیج علی ہے جیدر بھی دیکھو تو آئیے ملکے سارے پڑھئے تو راز دار خفیج علی ہے جیدر بھی دیکھو علی علی ہے جیدر بھی دیکھو علی علی ہے تو راز دار خفیج علی ہے جیدر بھی دیکھو علی علی ہے جیدر بھی دیکھو علی علی ہے قبام دین کی ہرگلی ہے جدر بھی دیکھو علی علی ہے بسم اللہ میری جان جدر بھی دیکھو بھائی جدر بھی دیکھو اندروں بولو جدر بھی دیکھو میں مجددیاں میرے مجدد پاک فرمادنے ایس امچ نہیں فرمادنے پچھلیاں متاچ بھی جتنے ولی بنے سان سارے علی دے صدقے بنے سان علی علی کر کے کئی ولی بن گے صرف علی علی کر کے کئی ولی بن گے انہیں ایک اگل علی دی ہوگی اور ایک اگل کریے امام حسن دی ایک امام حسن دیتے تقریر مکمل میں کیسے میں پائنٹن پاک رہا نہیں آج نہیں بیکھو نا پائنٹن پاک دا ذکر ہو رہا اب جو ہے انہیں میں کیڑا کلیاں برتا تھے سبان اللہ بولو گے جدو میں سیالکور تقریر کر رہا نا آتے میں نو بڑا ڈر لگ دا او دی وجہ ڈر اس تو لگ دا کیمرے لگے اندھے وہ دہرے سارے الحمدللہ پورے پاکستان جتھے جاں میں کیمرے اس رہی ہوں دے تو میں آج گھر نہیں پہنچ دا تھے میری تقریر یوٹی ہوتے اپلوڈ ہو گئی ہوں دی تو آنو پوری دنیا ویکھ لانا میرے گھر جانتو پہلے پہلے انہوں نے ساڑھے کھلا ہوں دی نہیں سبان اللہ کر آجان دی اپنے پینڈ والے دوڑے کھلا بولو دے ہی نہیں روند نہ مارو تیو چا بولو سبان اللہ او میں کین سب رحیمی آرکھا گیا ماں کہا روند نہ مارو او ایک دوسرے نے پوچھن لگ پہا روند کیوں دا تو آنو تے پتا توسری مارتے رہن دیو روند نہ مارو تیو چا بولو سبان اللہ ایک بندہ آیا مولا علی کھولتے آ کے مولا علی نو کہہ لگا علی تو نبی علم دے شہر دا دروازہیں فرما جی کہہ لگا میں پھر تیر کھول دس سوال پچھن لگا علی تے نو اک دا بھی جواب نہیں ہونا اتنے مشکل سوالیں مولا علی نے فرمایا بڑے مشکل سوالیں کہہ لگا بڑے مشکل سوالیں علی تے نو جواب نہیں ہونا امام حسن پہ کھیڑ دے سنو بیڑچ امام حسن نو مولا علی فرما دے نے حسن بیٹا درائی دراؤنا امام حسن آکے اپنے بابا جان دی دو دیچے بیٹھ گئے کہ مولا علیہ وسلم بندے نو فرما لگے اوہ جوڑے تیرے مشکل سوال نے نا اوہ میرے حسن کو لو پوچھ لائے اوہ بندہ کین لگا علی سوال بڑے مشکل ہیں تینوں بھی جواب نہیں ہونا تے حسن تے بچہ ہے فرمایا پامے بچہ پر علیدہ بچہ ہے سبحان اللہ فرمایا تو اپنے ایک سوال میرے حسن کو لو پوچھ لائے اوہ نے امام حسن ور دیکھا کہ یہ تیرے جو بچپا نے یہ میرے سوال نہ دے جواب کھمیں دیں گے پر مولا علی نے فرما تو پوچھتے سائی امام حسن نو کہنے لگا بڑا مشکل سوال ہے فرما جی پوچھو کہنے لگا کہ اللہ نے ساری کائناچ سب دو طاقتور تے سخت چیز کی بنائی ہے امام حسن فرما لگے پتھر کہنے لگا پتھر نو سخت کی بنائی ہے فرمایا لوہا اوہ پتھر نو بھی کٹ دیں دیں کہنے لگا لوہیں نو طاقتور تے سخت کیے فرمایا آگ اوہ لوہیں نو بھی گھلا دیں 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 کہنے لگا آگ نو طاقتور کیے فرمایا پانی نو بھی بجھا دیں دیں کہنے لگا پانی نو طاقتور کیے فرمایا بادل اوہ پانی نو اٹھا کے پھر دے رہن دیں کہنے لگا کہ بدلہ نو زیادہ طاقتور کیے فرمایا ہوا او بدلہ نوڑائی پھر دیئے کہن لگا ہوا نلطاقتور کیئے فرمایا ہوا دا فرشتہ جڑا حکم دندہ تے ہوا ترپین دیئے کہن لگا ہوا دے فرشتہ نلطاقتور کیئے فرمایا موت تا فرشتہ ملک الموت تے اسرائیل جنہیں انہوں بھی مار دینا ہے کہن لگا اسرائیل نلطاقتور کیئے فرمایا موت جنہیں اسرائیل نلطاقتور کیئے کہن لگا موت نلطاقتور کیئے فرمایا میرے رابدہ حکم اوہ بندہ اٹھ کے ٹور پہ آتے کہنے لگا اینا دیتے بچیاں دائے حالے اینا دیتے بچیاں دائے حالے گرامی قدر حضراتو اوہ امام حسن اوہ جنہیں مصطفیٰ دیت و باندھے چوسے لے ہوں ایسا حلیم طبیعت امام حسن ایسے نرم دل مربان اتنا ظالم انسان سی ساری زندگی امام حسن پہ ظلم کرتا لیا چینلوں نے ایک دن بھی امام حسن اوہ زندگی نہیں گزارن دیتی کئی بلیاں دیکھیں یہ بندیاں دی عادت ہوندی بلا وجہ شر پھیلان دینے یاد رکھیں بدترین انسان اوہ ہوندائے کہ جدہ شر تو بچن واسطے لوگو دی عزت کرنے کہ کدھرے میرے نا شر نہ کر دے او بدترین انسان جدہ شر تو بچن واسطے لوگو دی عزت کرنے مروان بڑا شریر انسان سی امام حسن بہت تنگ کردہ سی پر جس دن امام حسن دا دنیا تو شہادت ہوئی نا تے آپ دا جنازہ جا رہا تے مروان آپ دے جنازے پیچھے اچھی اچھی رووے تے چی خانبارے امام حسین دے قریب گئے تے آپ نے فرما ساری زندگی تو میرے بیرنوں سکھ تے چین نہ زندگی گزارن نہیں دیتی اجھ میرا بیر دنیا تو ٹور گیا تے رونا کیوں میں سنو مروان بڑا بڑا دشمن سی امام حسن دا پر تریف ہو جڑی دشمن بھی کرے مروان امام حسن دے جنازے نہ رو کے کہہ لگا حسین میں ظلم دی انتہا کر چھڑیے پر اسے بندے سبر دی انتہا کر چھڑیے ایسے حلیم طبیعہ حضرت امام حسن انہ دی صورت نبی برگیس امام حسن دی صورت یعنی کہ سردے والا تو لیکن ناف تک مولا علی فرما دنی حسن دا وجود نبی برگا ناف تو لیکن پیرا تک امام حسین دا وجود نبی برگا پتہ لگیا صورت بھی نبی برگی تے صحیرت بھی نبی برگی آؤ ایک اگلی امام حسین دی کریے تے اجازت کریے میں پانتن پاک دا ذکر چھیڑے امام حسین جی بسم اللہ میں صدقے جناب میں لکھواری صدقے بسم اللہ گل سناون واسطے آیا اسی سنن واسطے ساری رات گزاری پاک آندہ ذکر کر کے بندہ پاک ہو جاندہ ہے میاں صاحب فرما دنے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہن دے محل اندر دی جاندی فرما دنے صرف نام لیاں اردے پاک نے نام لیاں بندہ پاک ہو جاندہ ہے تو اتنے پاک لوگ نہیں اللہ کرے میری ملت دے نوجوانہ دے انہ دی ساڑھی جوانی آتے ہیں انہ دی جوانی درانگی چڑھ جاؤے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اتنے حسین سن کہ حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ انہون ملک شام تو ایک توفہ پیجیا امام حسین واسطے وہ جڑا بندہ توفہ لے کے گیا آپ نے انہوں فرمایا کہ جا آتے مدینہ امام حسین توفہ پیش کر کے آ وہ بندہ درمازش پہنچیا تو مڑ کے کہنے لگا میں مدینہ ٹورتے جاما پر منہوں کی پتہ لگے گا حسین کونے منہوں کی پہچانے میں کمیں میں کھانگا کہیں نا جو حسین کر رہے آپ نے فرمایا مسجد نبی شریف کے جامی جڑا سارے ہیں جو سونا ہویا سمجھی آئی حسین جڑا سارے ہیں جو سونا ہویا سمجھی ہو حسین اتنا سونا میرا حسین درامی قدر حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو دیتے مارا وقت آگیا کوئی کرزہ دینا سے انہیں کی سیدہ تو برا وقت آگیا اللہ برے وقت تو سب انہو بچا کے رکھے انہو خیال آیا جی کسے چودری کو ادھار مانگیا نا تے انہیں کل میں نے مارنے نے کہ چودری سائم پر میرے ادھار دے پلے آسے انہو خیال آیا تے ہووے نا تے نبی دے دوترے کلو جا کے نہ مانگا جنہیں دے بھی دینا تے میں نے مینی دینا اور ٹڑیا ٹڑیا امام حسین دے گھر آگیا دربادہ کھڑ گیا تے لونڈی باہر گئی انہو منگتا نہیں سی نا تے انہو منگنا آندا نہیں سی کیونکہ آپ چودری سی عربیہ دی آدھا سی کہ کل شیر شایدی کر دے سن انہیں ایک شیر لکھ کے امام حسین دی لونڈی نو دیتا تے کہن لگا جا کے ایک شیر ایک کاغذ امام حسین نو دے دے اور لونڈی نے لیا کہ امام حسین نو کاغذ دیتا تے آپ نے کھولے عربیہ دا شیر لکھیا تے شیر چکی لکھیا شیر چکین لگا کہ میرے تے آگیا مارا بھیلا یہ کسے اپنے ہام وزن بندے کلو مانگ دا تے انہیں کلو میں نے مارنے سن تے میں عدب ہوئی آیا جنہیں دے کے میں نے نہیں مارنے امام حسین سمجھ گئے کہ بندہ مگتا نہیں بندہ کو سفید پوشے اپنی غربت چھپاوان لباستے آگے آپ نے خیال کیتا کہ بندہ چودری انہوں نے خالی بھی نہیں بھیجنا تھے خالی تو کسے انہوں نے بھیج دے نہیں سا امام حسین سارے غلام کٹھے کر لے فرمایا میرے گھر جو بھی ہے سارا کو جیتے کٹھا کرو آج سارا انہوں دے دیو آو بھی لائے آو آو بھی لائے آو چیزیں کٹھیاں کر رہے اتنی دیر وقت زیادہ گزر گیا اس سمجھا کہ ہرے کچھ نہیں دینا انہوں نے پھر دروازہ کھڑکا لونڈی پھر گئی انہیں ایک ہور شیر لکھے بھیجیا اس شیر چھو انہیں کی لکھیا کہا لگا جی میں پنڈ جا کے دسے آنا کہ امام حسین کو لگیا سا تو لوگاں پچھنا کی لکھے آیا ہیں تو جی میں آکھیں کچھ نہیں دیتا تو لوگاں کہنا اے تے ہوئی نہیں ساکتا انہوں نے بوئے تے کھالی آیا ہی نہیں تے جی میں آکھیں دیتا ہے تے جھوٹے انہیں شیر لکھے جدو بھیجاتی مام حسین سمجھ گئے کہ بندہ کالا پھا گیا آپ نے غلاموں نے فرمایا جتنا کو کٹھا ہویا نا اتنا ہی دے دیو جلدی جلدی دے دیو غلام لیا کے پنڈا بنا کے ٹرے نہ تے آپ نے کربی دا شیر لکھے نہ تے وہ پنڈ رے بچڑا کر دیتا انہیں گھر جا کے جدو پنڈ کھولی تے بچو شیر نکلیا آپ نے اربی چلکیا سی آپ نے فرمایا تو آیا ساں پر کالا پھا گیا ساں میں تیرے جو گے کٹھا پیا کردہ ساں پر جو کٹھا ہویا آہ لا جا تو سمجھے تو مگیا نہیں اسی سمجھا گیا ساں دیتا ہی نہیں میرا ایمانہ کنڈا مالا کے جاندہ یو بے گا نہ لے پڑھ دا جاندہ یو بے گا بڑھا اللہ جبال ہے تیرا گرانہ یا رسول اللہ بڑھا لجبال ہے تیرا گرانہ یا رسول اللہ ہونے کینج نہیں بھائی کھوٹھے والے ہاتھ کھڑے کر لو اکسیاں نیمیاں کر لو اپنے سیر نیمیاں کر لو ہاتھ بلاندھ کر کے مانگ دے نبی دی آن دے مانگ بن کے اپنیاں جھولیاں پھیلا کے اردہ کرو نہ لے اردہ کرو بڑھا لجبال ہے تیرا گرانہ یا رسول اللہ بڑھا لجبال ہے تیرا گرانہ یا رسول اللہ بڑھا لجبال ہے بڑھا لجبال ہے تیرا گرانہ یا رسول اللہ تیرے بڑھا لجبال ہے زمانہ یا رسول اللہ گرانہ یا رسول اللہ بڑھا لجبال ہے تیرا گرانہ یا رسول اللہ بڑھا لجبال ہے تیرا گرانہ یا رسول اللہ تیرے پکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ